ہمیشہ انسان زیادہ سے زیادہ چیز کے پیچھے بھاگتا ہے وہ صرف مال نہیں ہیں جوان سے پوچھو اچھا بیوی چاہیے کیسی کہ مولانا دیندار ہو اور حسین ہو اور خوبصورت ہو اور قد ایسا ہو ویسا ہو اچھا ساری چیزیں ہیں بیوی مل گئی پانچ چھ سال گزرتے ہیں تنہائی میں جا کے پوچھو دوسری چاہیے کوئی نہیں کہے گن نہیں شرما کے بولے تو اور بات ڈر کے مارے بولے تو اور بات نہیں کہہ گا چاہیے ایک عورت کو بولو کیسا شوہر چاہیے امیر ہو ایسا ہو ویسا ہو سب کچھ مل جائے اس کے بعد بھی گھر میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں پہلے کہتی ہے بس ٹی وی لا دو تو کافی ہے ٹی وی آتا ہے سوفا لاؤ پھر کہتی ہے بیس انچ کی ہے چالیس کی لاؤ چالیس کی ہو ساٹھ کی لاؤ اب کرتے جاؤ چیزیں لاتے جاؤ بندہ راضی ہوتا ہی نہیں خواتین کے لئے مثال دوں کتنے گھنٹے یوٹیوب پہ بیٹھ کے کپڑے دیکھتی ہیں فیس بک پہ بیٹھ کے فلاں برینڈ فلاں برینڈ فلاں برینڈ تھکتی نہیں ہے تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے اچھا سارے کپڑے بھی خرید کے لا کے دیں پھر بھی پیٹ نہیں بھرے گا اب ان کا قصور نہیں ہے فطرت انسان ہے انسان کا پیٹ نہیں بھرتا کیوں وجہ ایک کیونکہ ایک طرف شکم مادر میں دنیا کا گندہ سا نطفہ گیا دوسری طرف شکم مادر میں نفخ الہی گیا کمال خدا یہ تھا دو چیزوں کا میلاب ہوا مادہ ملا روح کے ساتھ جسم ملا روح کے ساتھ اب جسم ہے محدود اس کے اندر جو روح ہے وہ ہے لا محدود جسم کی جو تمنا ہے وہ محدود ہے لیکن اندر جو اس میں رہ رہا ہے وہ لا محدود ہے